اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے سوت القرآن قرآن کی آواز وَإِذَا قِيرَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنذَلَ اللَّهُ وَإِلَى الْوَصُولِ رَعَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سورة النساء آیت نمبر 61 سے ہم ابن عبدالعہ شروع کر رہے ہیں منافقین کا بیان جاری ہے ساتھی یہ بات بھی نوٹ فرمائیے کہ قرآن اللہ کا عبدی کلام ہے اب رہتی دنیا تک کے لئے اللہ تعالیٰ نے اسی کو ہدایت نامہ بنایا ہے اور اپنی تصویر بھی ہم قرآن کی ان آیات میں دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانبیاء آیت نمبر 10 میں لَقَدْ أَنذَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ یقیناً اے لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے تو اگر ہم تلاش کریں تو قرآن کی آیات گویا ہماری تصویر پیش کر رہی ہوتی ہیں ہماری صفات کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اب یہاں میں نوٹ فرمائیے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اور جب جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اِلَا مَا أَنذَلَ اللَّهُ وَإِلَى الْوَسُولِ آؤ اس کے طرف جو نازل فرمایا اللہ نے اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رَعَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودَ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ رک جاتے ہیں اور پہلو تئی کرتے ہیں اعراض کرتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے طرف آؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ تو منافقین دور ہو جاتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جن پر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بھاری ہو گئی تھی جیسے کہ میں نرس کیا ہے کدشتہ نشست میں آپ کے سامنے چنانچہ نوٹ فرمائی کہ آج بھی ہمارے دور میں بعض ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ قرآن حکیم ہمارے لئے کافی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہمیں ضرورت نہیں معاذ اللہ سمم معاذ اللہ یہ تو منافقت ہے بسکلی منافقانہ طرز عمل ہے کہ انسان کہے کہ اللہ کی تو مانوں گا اللہ کے رسول کی نہیں مانوں گا صلی اللہ علیہ وسلم اور نوٹ فرمائیے کہ اگلی آیات میں ہم پڑھیں گے کہ بار بار اللہ رب العزت نے ان آیات میں اطاعت رسول پر زور دیا ہے اب اس کے بعد منافقین کا ذکر ہو رہا ہے مزید فَكَيْفَ إِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةُ پھر کیا کیفیت ہوتی ہے جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے بِمَا قَدْبَتْ اَيْدِيْهِمْ ان کے آمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے ثُمَّ جَاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں قسم کھاتے ہوئے اِنْ اَرَوْدَنَا إِلَّا اِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا کہ ہم نے تو صرف بھلائی اور مسالحت چاہی تھی مراد ہے کہ ان کے نفاق کی وجہ سے ان کے نفاق ہی کا پردہ چاک ہوتا ہے کوئی مصیبتیں ان پر آ جاتی ہیں کوئی مصائب ان پر آ جاتے ہیں تو بڑے پریشان ہوتے ہیں اور پھر آ کر اپنی ایمان کا دعویٰ پیش کرنا چاہتے ہیں اور اپنی پوزیشن کو کلیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو یہی چاہتے تھے کہ کوئی اصلاح کا ماملہ ہو جائے کوئی بھلائی کا ماملہ ہو جائے یعنی کہ اپنے فیصلے کراتے ہیں دوسروں سے جا کر یہود سے ان کے سرداروں سے اور چاہتے ہیں کہ ان کے ایمان کا دعویٰ قبول کر لیا جائے فرمائے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے یعنی ان کو بھی نصیت کیجئے ان تک بھی گفتگو پہنچائیے ان تک بھی دین کی بات پہنچائیے جو کہ فیصلہ کن ہو تاکہ اگر ان میں کوئی رمق باقی و حقی تو یہ آگے بڑھ کر اس کو قبول کر لے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر زور دیا جا رہا ہے فرمایا کہ وَمَا عَرُسَلَّا مِ الرَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے رسولوں کو اس لیے نہیں بھیجا گیا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام صریف لوگوں تک پہنچا کر چلے جائے معاذ اللہ نہیں بلکہ اللہ کے رسولوں کو اس لیے بھیجا جاتا تھا کہ اللہ کے اذن سے اللہ کے حکم سے ان کی پیروی کی جائے اللہ برائراز بندوں کے پاس سنی آیا اللہ اپنے رسول کو منتخف فرماتا ہے اسے کتاب عطا فرماتا ہے اور وہ رسول کتاب کی تشریح لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اس کا ایک عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اللہ کے حکم سے تو رسول کی اطاعت فرض ہے لازم ہے قرآن کی آیت بتا رہی ہے اب پھر منافقین کا ذکر اور جب ان لوگوں نے اپنی جانب پر ظلم کیا تھا آپ کے پاس آ جاتے وہ لوگ پھر اللہ سے بخشش مانگتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش مانگتے یعنی اللہ کے حضور ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے تو اللہ کو بہت ہی زیادہ قبول فرمانے والا مسلسل رہن فرمانے والا پاتے یہ منافقین کے حوالے سے خاص بات بیان ہو رہی ہے کہ اتنے گناہ بھی کر لیے ہیں اتنی نافرمانی بھی کر لی ہیں لیکن اب بھی آ جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لیے بخشش مانگیں گے اللہ تعالی ان کو معاف فرما دے گئے یہ آپشن اللہ نے انہیں دیا تھا اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے لا يؤمنون وہ ایمان لانے والے نہ ہوں گے حتی يحکموک فی ما شجر بینہم جب تک کہ وہ آپ کو اپنے درمیان ہونے والے جھگڑوں میں فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں ثم لا يجیدو فی انفسیم حرجم مما قضیتا پھر جو فیصلہ آپ فرمائیں اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں وَيُسَلِّمُوا تسلیمًا اور اس کو پوری خوشی کے ساتھ تسلیم کر لیں جب تک یہ نہیں کریں گے ان کا ایمان ہی معتبر نہیں یہ ہے اطاعت رسول کی اہمیت صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی ایمان لانے والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے درمیان پیدا ہو جانے والے مسائل اور جھگڑوں میں آپ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کریں نمبر دو جو فیصلہ آپ فرمائیں اس پر دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور نمبر تین پوری خوشی کے ساتھ اس حکوم کو تسلیم کریں آج اس پر عمل اس طرح ہوگا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت موجود ہے ہمارے پاس آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ آپ کی مبارک تعلیمات موجود ہیں اگر ہم ان کی پیروی کرتے ہوں اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے تو ہمارا ایمان محتبر ہے اور اس کیفیت کے ساتھ کہ جو حکم آ جائے آمن نا وصدق ہم نے مارا ہم نے قبول کیا ہم نے تسلیم کوئی دل میں تنگی نہیں کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں اس پر پورے دل کی گہرائیوں کے ساتھ تسلیم کر لیں تو ہمارا ایمان بھی محتبر ہوگا اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ کے رسول کے کسی حکم آپ کی کسی سنت آپ کی کسی تعلیم پر کوئی شک ہو رہا ہے کوئی شبہ ہو رہا ہے کوئی ڈاؤٹس اس کے مطالق آ رہے ہیں کوئی ڈیبیٹس ہو رہی ہیں اس کے مطالق کہ مانے کے نہ مانے تو اللہ رب العزت ایمان کی نفی فرما رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعیتاً اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ آل اگر ہم ان پر فرض کر دیتے یعنی منافقین پر اَنِقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ اپنوں کو قتل کر ڈالو اَوِي خُرُوجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِينُ مِّنْهُمْ تو ان میں سے چند ایک کے سوا کوئی بھی ایسا نہ کرتا اب یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ منافقین تو وہ لوگ ہیں کہ ذرا دین کے راستے میں مشکل آتی ہے فوراً جو اللہ کی دین سے فرار اختیار کر لیتے ہیں ذرا جان اور مال کے کچھ تقاضے بیان ہوئے فوراً فرار اختیار کر لی ہے فرمایا کہ اگر اس طرح کی مشکل بات ان پر آ جاتی اپنوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا جاتا جیسے کہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا سرط البقرہ میں کہ جن لوگوں نے شر کیا تھا ان کے رشتداروں کو پھر حکم دیا گیا کہ اپنوں کو قتل کرو جنہوں نے شر کیا تھا تو اگر ان کو ایسا کوئی حکم دے دیا جاتا گھر بار چھوڑنے کا حکم دے دیا جاتا تو بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوتے جو یہ کام کرتے ہیں اکثریت کا معاملہ نافرمانی کا ہوتا فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا اور اگر وہ وہ کریں مَا يُعَادُونَ بِهِ جس کی انہیں نصیت کی جاتی ہے لَكَانَ خَيْرُ اللَّهُمْ تو یہ ان کے لئے بہتر ہو وَا شَدَ تَثْبِیتَا اور یہ زیادہ ثابت رکھنے والا ہوتا ان کے لئے تو جو کچھ اللہ کے طرف سے نصیت کی جارہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکامات دینے اگر یہ اس کی پیر بھی کرے تو یہ ان کے لئے بہتر ہوگا اور ان کے لئے زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوگا وَإِذَا لَا عَتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا جُرًا عَظِيمًا اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے شاندار بدلہ عطا کرتے وَلَحَدَيْنَاهُمْ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتے وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرْوَسُولُ اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ تعالی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ نَعَمَ اللَّهُ عَلِيْهِمْ تو یہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین میں سے وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقًا اور کیا ہی عمدہ یہ ساتھی ہیں اللہ ہمیں بھی ایسا ساتھ نصیب فرمائے یہ آیتیں جس میں اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا ذکر ہو رہا ہے سورہ الفاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا سِرَاطَ الَّذِينَ أَنَعَمْتَ عَلِيْهِمْ اللہ ان کا راستہ جن پر تُو نے انعام فرمایا اس مقام پر اللہ نے بیان کیا کہ یہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں انبیاء نبوت کا دروازہ بند ہو چکا صدیقین وہ صالحین اور نیکوکار لوگ جن میں غور فکر کا مادہ زیادہ ہو شہداء وہ نیکوکار لوگ جن میں بھاگ دوڑ کا جذبہ اور مادہ زیادہ ہو صالحین عام نیکوکار عام نیکوکار افراد اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے صدیقیت کی طرف بھی جا سکتے ہیں غور فکر والا مادہ اور شہید مزاج کے طرف بھی جا سکتے ہیں بھاگ دوڑ والا ماملہ لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں یہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ بڑے خوش ہوئے تبران شریف کی روایت ہے ایک صحابی آئے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کی پیروی کرتے ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور آپ بھی تشریف لے جائیں گے پھر ملاقات ہو کے نہ ہو تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا یعنی انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین ان کے ساتھ ہوں گے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ و جمعین اس پر خوش ہو گئے لیکن اس تک پہنچنے کا راستہ ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقَ اور کیا ہی عمدہ یہ ساتھی ہیں ذَلِكَ الْفَضُلُ مِنَ اللَّهُ یہ اللہ کے طرف سے فضل میں سے ہے وَقَفَا بِاللَّهِ عَلِيمَ اور اللہ کافی ہے خوب جاننے والا ہے یا ایوہا الَّذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اب قتال کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے خُضُو حِذَرَكُم اپنے ہتیار اپنے بچاؤں کا سامان لے لو فَنْفِرُوا ثُبَاتٍ أَمِنْفِرُوا جَمِعَا پھر جدہ جدہ یعنی دستوں کی صورت میں نکلو چھوڑی چھوڑی ٹولیوں کی صورت میں نکلو یا تمام کے تمام اکھٹے مل کر ہی کوچ کرو لیکن نکلو ضرور اللہ کے راستے میں قتال کے لئے پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے کوئی تکلیف آ جائے قَالَ تو وہ کہے گا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ اللہ نے مجھ پر انعام فرما دیا اِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَا هُمْ شَهِیدَا کہ میں ان کے ساتھ نہیں جا یہ ہے نفاق اصل دنیا عزیز ہے جان اور مال عزیز ہیں اللہ کے راستے میں نہیں نکلنے دعوے ہیں ایمان کے لیکن اللہ کے دین کے تقاضے آ رہے ہیں تو رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلمانوں پر تکلیف آ جائے تب کہہ لے کہ اللہ کا شکر ہے ہم نے تب نے آپ کو بچا کر رہا یہ ہے دنیا پر استانہ کردار نفاق پر ہم اپنے کردار اللہ اس سے ہماری افادت فرمائے وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلُ مِنَ اللَّهُ اَتُمْهِ اَگرَ اللَّهُ کی طرح سے کوئی فضل یعنی نعمت پہنچے لَيَقُولَ اَنَّا تَضْرُورَ کہے گا قَأَلَّمْتَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ وَدَّا گویا کہ نہ تھی تمہارے اس کے درمیان کوئی دوستی يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ اے کعاش میں ان کے ساتھ ہوتا فَافُوذَ فَوْضًا عَظِيمًا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا یہ پھر وہی دنیا پر استی کہ اگر مسلمانوں کو فتح مل جائے تو کعاش میں ان کے ساتھ ہوتا کعاش مجھے بھی مالِ غریمت میں سے حصہ مل جاتا تو نفاق دراصل یہ ہے کہ انسان دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرے منافقہ کو دین ایمان نہیں ہوتا اصلا اس کو دنیا اور اپنی جان و مال عزیز ہوتا ہے جہاں فائدہ ملتا وہی جانے کی کوشش کرتا ہے اللہ ہمیں بھی اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے آج ہمارے سامنے میں دین کے تقاضے واضح ہیں اور دین مغلوب ہے اے خاصہ اے خاصان رسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے آج اب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تو وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغرابہ ہے دین مغلوب ہے آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اس مغلوبیت پر ہمیں کوئی افسوس ہے کے نہیں ہمیں اپنی جان مال و دنیا عزیز ہے کہ دین کی مغلوبیت کی ہمیں فکر ہے ہم اللہ کی جنت اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں یا دنیا ہی کمانا چاہتے ہیں وہ کافر نے بھی کمالی وہ منافق نے بھی کمالی لیکن ہاتھ کچھ نہیں آیا اللہ ہمیں دنیا کے بجائے دین کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لئے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِلِ اللَّهِ بس چاہیے کہ اللہ کے راستے میں جنگ کریں الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا بِالْآخِرَةَ وہ لوگ کے جو دنیا کی زندگی قربان کرتے ہیں آخرت کے بدلے دنیا کی محبت کے ساتھ دین کا کام نہیں ہو سکتا دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت ایک دل میں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے تو وہی قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں جنہوں نے آخرت کی زندگی کا سودا کر لیا ہے دنیا کو قربان کیا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ عجر و سوا بیان کا بے ہیں وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِلِ اللَّهِ اور جو اللہ کے راستے میں قتال کرے جنگ کرے فَيُقْتَلْ وَا پھر قتل کر دیا جائے یعنی شہید کر دیا جائے اَوْ يَغْلِبْ يَا غَالِبْ آجَائَ فَاسْصَوْفَ نُؤْتِهِيَا جُرَنْ عَظِيمَا هَمَنْ قَرِبْ اسے بڑا عجر عطا کرے ہر معاملے میں خیری خیر مومن کے لئے اللہ کے راستے میں جنگ کر رہا ہے محنت کر رہا ہے قتل کر دیا جائے تو شہید سورہ عمران آیت 169 شہید کے لئے ہمیشہ کی زندگی اور اگر غالب آجائے دنیا میں تو بھی دین کے راستے میں اس نے جد و جہد کی دونوں صورتوں میں اس کے پاس سوابی سواب ہے یہ شہادت کا ردبہ اتنا عظیم ہے مقاری شریف کے حدیث ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری تمنا ہے میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جائے پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جائے پھر شہید کر دیا جائے اللہ کے رسول کی تمنا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہمیں تمنا بھی کرنے کی توفیق دے اور اس کے لئے محنت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نہ کسی غزوہ میں کوئی شرکت کی نہ اس کے دل میں شہادت کی تمنا تھی اور اسی حال میں اس کی موت واقع ہو گئی تو نفاق کی حالت میں مرا ہے اللہ اس سے ہماری افادت فرمائے اور اپنے دین کے راستے میں محنت کرتے ہوئے شہادت کی موت عطا فرمائے اس کے بعد اہل ایمان کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر ان کے بھائی کہیں مظلوم ہوں تو ان کی مدد کرنا ان کے ذمہ داری ہے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے جنگ نہیں کرتے وَالْمُسْتَدْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَائِ وَالْوِلْدَانِ اور بے بس مرد اور عورتے اور بچے الَّذِينَ يَقُولُونَ جو یہ پکارتے ہیں رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ حَادِ الْقَرِيَةِ ظَالِمِ أَهْلُهَا اے ہمارے رب ہمیں اس بسی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا اور ہمارے لئے اپنے پاس سے کوئی حمایت ہی بنا دے وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرَا اور ہمارے لئے پاس سے کوئی مددگار بنا دے یہ بے بس برد اور عورتیں اور بچے پکار رہے ہیں مظلوم ہیں تم ان کی مدد کے لئے اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے اب اس کا پنسپنزر سماعت فرمائی سن چار ہجری میں اس صورت نازل ہوئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہجرت کر کے کچھ مسلمان جن کے پاس اسباب نہیں تھے یا کچھ اور مجبوریات تھی وہ ہجرت نہیں کر سکے تھے مکہ میں ہی تھے ان میں بڑے بھی تھے بچے بھی تھے عورتیں بھی تھیں اور وہ مظلومی کا شکار تھے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ان کے حوالے سے تلقین کی جاری کہ ان کو ظلم سے نجات دلانے کے لئے تمہیں جنگ کرنی ہوگی چار ہجری میں یہ نزول ہو رہا ہے صورت کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ ہجری میں گئے مکہ مکرمہ فتح مکہ کے لئے چار ورس کے بعد گئے یہاں کچھ حکمت تھی اس میں حکمت اس میں یہ تھی کہ جہاں مسلمان ایک جگہ جمع ہیں پہلے وہاں اللہ کا دین نافذ اور غالب کیا جائے اور اس بیس کو اس مقام کو سٹرانگ کیا جائے پھر اس کی ایکسٹینشن ہوں گی پھر اس میں مسعاد کا معاملہ ہوگا اور پھر جہاں کئی مسلمان مغزوم ہوں گی ان کی مدد کے لئے مسلمان افواد جائیں گی یہی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا جب تک آپ مدینے میں تھے بخاری شریف کی نوایت ہے آپ مکہ کے مظلوموں کے لئے دعائیں کرتے تھے اے اللہ فلا من فلا کی مدد فرما اے اللہ فلا من فلا کی مدد فرما اے اللہ ان کے لئے آسانی پیدا فرما دعا کرتے تھے لیکن جب آپ مدینے میں موجود رہے ایک اسلامی ریاست کی آپ نے کوشش کی اور ایک بیس کو مضبوط کیا پھر آپ گئے ہیں فتح مکہ کے موقع پر اور بغیر کسی جنگ مکہ کیا پورا عرف فتح ہو گیا اور مسلمانوں کی مدد ہو گئی تو یہ ترتیب ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے جہاں کئی بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بھائیوں کی مدد کریں لیکن شرط اول یہ ہے کہ پہلے اپنے ملک کے اندر اپنے مقام پر دین کو غالب اور قائم کرو اس کے بعد اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے جاؤ یہ ترتیبہ کا سامنے رکھیں تو انشاءاللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی ہوگی اور اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل بھی ہوگا مزید ایک اور بات نوٹ کرنے کی ہے اگر مسلمان کہیں مظلوم ہیں کسی کافر حکومت کے زیر اثر ہے کفار کے نرغے میں ہیں تو اس کافر حکومت اور ان کفار کے خلاف اخدام کرنے کیلئے یہ شرط ہے کہ مسلمانوں یا اسلامی حکومت کا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ ہو کوئی اگریمنٹ نہ ہو سفارتی تعلقات نہ ہو چنانچہ سورة الانفال آیت 58 اور سورة الانفال آیت 72 میں کہا گیا اگر کفار کے خلاف یا ان کی حکومت کے خلاف اخدام کرنا ہے تو اگر کوئی معاہدہ اس کو ختم کر یہ بددیانتی ہوگی کہ معاہدات بھی ہو کسی ملک کے ساتھ یا کچھ لوگوں کے ساتھ اور ان کے خلاف اخدام نہیں کیا جائے اس کی اجازت نہیں تو اس آیت کو اس پس ونظر میں لینا چاہیے کہ مسلمانوں کی مدد کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے سب ایک جسم واحد کی طرح ہے ایک مسلمان کی تکلیف تمام مسلمانوں کی تکلیف کے برابر ہے لیکن اجتماعی سطح پر اس کوشش کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اپنے مقامل پہلے دین کو غالب اور خائم کریں اس کے بعد اس انقلاب اسلامی کی توصیر اور مصعد بھی ہوگی اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی پھر مدد کی جائے گی اللہ ہمیں توفیق دے یہ ملک جو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا برسہ پر رس ہو گئے آج اسلام یہاں پر نافذ نہیں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے وعدوں کو پورا کریں جو ہم نے اللہ سے کیے تھے کہ اللہ خطہ زمین عطا فرما یا ہم تیرے دین کو نافذ کریں یا تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات پر عمل کریں اللہ ہمیں توفیق دے ہم اس ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کو واقعتاً اسلام کا قلعہ بنائیں اور پھر اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد ان کے لئے اللہ ہمیں توفیق دے ہم اپنے اس علاقے سے نکلیں اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اسلام کو منافس کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور جن لوگوں نے کفر کیا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ التَّاغُود وہ تاغُود کے راستے میں جنگ کرتے ہیں فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَان تو تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو بے شک شیطان کا فریب انتہائی کمزور ہے یہ ہے جو واضح ہو گیا کہ جنگیں دو ہی قسم کی ہو سکتی ہیں ایک جنگ ہوگی اللہ کے راستے میں اور ایک جنگ ہوگی تاغُود کے راستے میں تاغُود ہم پڑھ چکے سورہ البقرہ میں آیت نمبر 256 میں کہ تاغُود سے مراد ہر وہ شخص ادارہ انسٹیٹوشن حکومت نظام جو اللہ کے خلاف بغاوت پر آ جائے تو ایک جنگ ہو سکتی ہے اللہ کے راستے میں ایک جنگ ہو سکتی ہے تاغُود کے راستے میں اللہ کے راستے میں جنگ فی سبیل اللہ جنگ صرف وہ ہے بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث کے مطابق جس کا مقصد ہو اللہ کے دین کو غالب اور قائم کر صرف یہ جنگ جو ہے وہ فی سبیل اللہ ہوگی اس کے سوا کسی دنیا کی غرص کے لیے دنیا بھی نظام کو غالب کرنے کے لیے انسانوں کے لیے نظام کو پروموٹ کرنے کے لیے جنگیں ہو رہی ہیں تو یہ تاغُود کے راستے میں ہوگی فرمایا فَقَاتِ الْاَوْلِيَا الشَّيطَان تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اِنَّا قَيْدَ الشَّيْطَانِ کَانَ ضَعِيفَ بے شک شیطان کا فریب انتہائی کمزور ہے اس کے بعد ایک اور اہم ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا فرمایا اس میں میتھوڈالوجی کیا تھی اس میں طریقہ کار آپ نے کیا اختیار کیا اس کی ایک شق کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے فرمایا اَلَمْ دَرَعِلَ الَّذِينَ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا قِيلَ لَهُمْ قُفُوْ اَيْدِيَكُمْ جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بان کر رکھو وَاقِيمُ الصَّلَى اور نماز قائم کرو وَآَاتُ الزَّكَا اور زکاة عدا کرو یہ اشارہ ہے مکی دور کے طرف سورة النساء سنچار ہجری میں نازل ہوئی لیکن اس جس بات کے طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہ مکی زندگی سے متعلق ہے مکی میں کوئی قتال کوئی جنگ نہیں ہوئی تیرہ برس تک مسلمانوں کو ہاتھ باندھ کر رکھنے کا حکم تھا اور نوٹ فرمائیے یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں جس میں یہ حکم آیا ہو کہ مسلمانوں ہاتھ کو باندھ کر رکھو یہ حکم دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جس کی کنفرمیشن اللہ نے مدنی صورت میں دی ہے تو یہی سے نوٹ فرمائیے کہ قرآن کے سوا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بروحی نازل ہوتی تھی جس کی کنفرمیشن اللہ تعالی نے دی تو ہاتھوں کو باندھ کر رکھنے کا حکم دیا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ابتدان مسلمان تعداد میں بہت کم تھے اگر ابھی پری میچیور کوئی ایکشن لے لیا جاتا تو یہ تعداد ختم ہو جاتی مٹا دیا جاتی ضرورت تھی تعداد کو بڑھانے کی طاقت کو جمع کرنے کی ضرورت تھی صحابہ کو مشکلات سے گزارنے کی تاکہ وہ نسبتاً اور آنے والے مشکل مراحل کے لئے تیار ہو سکے ضرورت تھی اس بات کی کہ جو لوگ بھی معاشرے میں موجود تھے سائلنٹ بیجورٹی جسے کہا جاتا ہے ان کی ہمدردیاں حاصل کی جا سکے لوگ دیکھ رہے تھے بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم ہو رہا ہے انہوں نے کسی کا قرض نہیں لیا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی لیکن کیا اتنا بڑا حق ہے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہ یہ جان دینے کو تیار ہے لیکن حق چھوڑنے کو تیار نہیں تو لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنا مقصود تھا یہ بھی ضروری تھا کہ ابھی ہاتھ نہ اٹھائے جائے تاکہ جو بھی وقت کا باطل لزام تھا اس کو اہل ایمان کو اس انقلابی طاقت کو کچلنے کا جواز میں اثر نہ آسکے ان حکمتوں کے ساتھ حکم دیا گیا تھا اپنے ہاتھوں کو باندے رکھنے کا تیرہ برس تک نوٹ فرمائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیئے قرآن کے ذریعے جنہوں نے دعوت قبول کی ان کو جمع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ والا بنایا یہ اللہ والے ہی پھر آگے بڑھ کر اللہ کے نظام کے لئے جد و جہود کر سکتے تھے اور یہ حکم دیا کہ ہاتھوں کو باندھ کر رکھ ابھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں جو کچھ آ رہا ہے اس کو برداشت کرو یہ ہے میتھوڈالوجی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرہ برس تک ہاتھوں کو روک کر رکھا ہے ہاں جب حجرت فرمائی ہے تو بسورت الحج آیت نمبر 39 میں اجازت دے دی گئی قتال کی اور سورہ البقرہ میں ہم پڑھ چکے آیت نمبر 216 میں قتال کا حکم بھی دے دیا گئی تب پھر جنگ ہوئی ہے غزوِ بدر غزوِ اہد غزوِ احضاب کا معاملہ اور آٹھ حجری میں دین غالب ہو گیا فتح مکہ ہو گئی الحمدللہ یہ پروسس زہر میں رکھی ہے کہ اس کا اولین فیز یہ تھا کہ مکی دور میں طاقت جمع کرنا مقصود تھی لوگوں کی تربیت کرنا مقصود تھا تو ہاتھوں کو باندھے رکھنے کا حکم دیا گیا یہ اول فیز ہے پھر انقلاب کیلئے اقدام کیا جاتا ہے اور انقلابی جد و جہود قتال کے مرحلے میں داقل ہوتی ہے تو فرمایا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو واقیم الصلاة اور نماز قائم کرو وآد الذکاة اور ذکاة ادا کرو اب کچھ منافقین کے طرف اشارہ ہو رہا ہے پھر جب ان پر قتال کرنا فرض کر دیا گیا اذا فریق منہم تو ان میں سے ایک فریق وہ لوگوں سے ڈرتا ہے جیسے کہ اللہ کا ڈر ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈر اب یہ کیونکہ دنیا پرست ہے ان کو جان و مال عزیز ہے تو دین جب قتال کا مطالبہ کر رہے تو یہ پیچھ اٹ رہے ہیں اور لوگوں سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے بلکہ اللہ سے بڑھ کر لوگوں کا ان کو خوف ہو رہا ہے وَقَالُوا اور وہ کہتے ہیں رَبَّنَا لِمَا كَتَبَتَ عَلِينَ الْقِتَالِ اے ہمارے لکھ تو نے قتال کیوں فرض کر دیا لَوْ لَا آخَرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ تو نے ہمیں تھوڑی سی محلت اور کیوں نہیں دے دی تھوڑی سی مدت کے لیے قُلْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٍ دنیا کا فائدہ بہت ہی تھوڑا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وَالْآخِرَتُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَا اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے پا تم دنیا کو ترجیح دے رہے ہو یہ ختم جانے والی ہے یہ عارضی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف میں صحابہ آپ کے ساتھ تھے راسم ایک جگہ دیکھا کہ بکری کا مردار بچہ پڑا ہوا ہے اس کے کان کٹے ہوئے تھے اس کا پیٹ پھولا ہوا تھا مردار تھا آپ نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جسے ایک درہم میں خریدنے کو تیار ہو صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تو کوئی ایک بھی سے ایک درہم میں خریدنے کو تیار نہیں مطلب یہ کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں یوزلس ہے ورٹلیس ہے بیکار کان کٹے ہوئے پیٹ پھولا ہوا مردار ہے کسی کام کا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا یہ بکری کا مردار بچہ تمہاری نگاہوں میں کم تر اور حقیر ہے یہ دنیا اور اس کا مالوہ سباق اللہ کی نگاہوں میں اس سے زیادہ کم تر اور حقیر قل متعو دنیا قلیل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما جیئے دنیا کی زندگی کا فائدہ تھوڑا سا ہی ہے کیا اس کی محبت کی وجہ سے اللہ کے دین سے فرار اختیار کر رہے ہو اور اس کے لئے جان و مال نہیں کھبا رہے والآخرت خیر لمن اتقا اور آخرت بہتر ہے اس کے لئے جو تقوی اختیار کرنے والا ہو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہو وَلَا تُوْلَمُونَ فَطِيلًا وَا تُم پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا اگلی آیت میں موت کا ذکر آ رہا ہے موت سے بچ جاؤ گے کیا تم قتال نہیں کروگے اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کروگے تو کیا جان بچ جائے گی تمہارے فرمایا اَيْنَمَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ جہاں کئی بھی تم ہوگے موت تمہیں آ جائے گی وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجِ مُشَيَّدًا خاتم مضبوط کیے ہوئے قلوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو تو کیا یہ اچھا ہوگے بہترین موت آ جائے اور وہ موت ایسی کہ قرآن اس کو کہتا ہے وہ موت ہے ہی نہیں وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے شہادت کا ردبہ تو قتال سے جی چورا کر موت سے بچ نہیں سکتے موت تو آ ہی جائے گی تو یہ راست اگر ہے اور اللہ نے موقع دیا ہے تو آگے بڑھو اور جان کا نظران اللہ کے راستے میں پیش کرو جان جانِ آفری کے سپرد کرو وَإِن تُصِبْهُمْ حَسْنَةٌ اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے طرف سے ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتُن اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِك تو کہتے ہیں کہ یہ تو آف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے معذ اللہ بھلائی کو منصوب کر رہے اللہ کے طرف وہ کہ برائی آگئے تکلیف آگئے تو کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وجہ سے وَعَذَ اللَّهِ قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے سب کا سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے فَمَالِهَا أُولَائِ الْقَوْمِ تو اس قوم کے لوگوں کو کیا ہوا ہے لَا يَقَادُونَ يَفْقَوْنَ حَدِيثًا کے بات کو سمجھتے ہوئے معلوم نہیں ہوں اس پر اللہ کا تفسر آ رہا ہے فرمایا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَلَتٍ فَمِنَ اللَّهِ جو تمہیں بھلائی پہنچے ہو اللہ کی طرف سے وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّتٍ فَمِنْ نَفْسِكَ اور جو تمہیں تکلیف پہنچے تو اے نبی آپ کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عجیب سی بات ہے بات ایسی نہیں ہے وَا رُسَلْنَاكَ لِنَّاسِ رَسُولَا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور رسول رحمت ہوتے ہیں لوگوں کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے سورة الانبیاء آیت نمبر ایک سو سات وَمَا أَرُسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان بالوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تو نبی تو سرہ سر رحمت ہوتے ہیں یہ جھوٹ کہتے ہیں کہ برائی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وجہ سے آتی ہے اللہ نے اس کی نفی فرمائی وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدَا اور اللہ کافی ہے بطورِ گواہ پھر آیت آ رہی ہے پھر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ دوبارہ اطاعت رسول کی اہمیت کو واضح فرما رہے ہیں فرمایا کہ مَن يُدْعِرُ رَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نئے اللہ کی اطاعت یہ ہے کرائیٹری اللہ کا عبادت اللہ کی کرنی ہے اطاعت اصلاً اللہ کی ہے لیکن اطاعت عملاً ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بھی ہمارے معاشرے میں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لئے کافی اللہ کو مال لیں گے ہم کافی ہیں سنت کی حدیث کی ہمارے لئے ضرورت نہیں ہے مَعَذَ اللَّهِ سُمَّ مَعَذَ یہ کلام عمد العباد کے لئے ہیں اور اللہ کا اعلان ہے کہ مَنْ يُتْعِرْ رَسُولَ فَقَدْ عَتَاعَ اللَّهِ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی وَمَنْ تَوَلَّ اور جس نے روح گردانی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اعراض کیا فَمَا عُرْسَ اللَّهِ قَعَلِهِمْ حَفِيظَا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا یہ نہیں مانتے اللہ کے ہاں خود جواب دے ہوں گے وَيَقُولُنَ تَعَعَ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مانا فَإِذَا بَرَذُ مِنْ عِنْدِكَ پھر جب باہر جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بَيَّتَقَوْئِفَتُمْ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ تو ان میں سے ایک گرو رات کو اس کے خلاف مشورہ کرتا ہے جو وہ کہہ چکے ہیں یہ بنافقین کا ایک اور طرز عمل بیان ہو رہا ہے اپنے ایمان کے ادھار کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے کرتے تھے اور ہاں میں ہاں بھی ملائے کرتے تھے کہ یہاں بات مانیں گے حکم پر عمل کریں گے لیکن جہاں وہاں سے واپس جاتے مجلس سے باہر تو راتوں کو خفیہ مشورے کرتے تھے اور جو دعوے کر کے آئے تھے کہ ہاں حکم مانیں گے اس کے خلاف باتیں کرتے تھے وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ اور اللہ لکھ لیتا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں فَاعْرِدْ عَنْهُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کیجئے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ اور اللہ پر توقل کیجئے وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلَةَ اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار اس اب ان کو چھوڑ دیجئے نوٹ فرمائیے کہ اللہ کے راستے میں جنگ اور قتال کیلئے نکلنا یہ دو اعتبارات سے ہوتا ہے ایک فرض کفایہ ایک فرض عین فرض کفایہ کی کچھ لوگ چلے گا سب کی طرف سے فرض عدا ہو گیا اور فرض عین یہ کہ سب کو عدا کرنا ہوگا جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کچھ لوگ عدا کرلے سب کی طرف سے عدا ہو جائے اور پانچ وقت کی نماز فرض عین ہر ایک کو عدا کرنا لازم تو اللہ کے راستے میں نکلنا اس کے لئے پکار یہ فرض کفایہ بھی ہو سکتی ہے فرض عین بھی ہو سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہود کے دوران فرض عین کا معاملہ ہوا ہے غزو تبوک کے موقع پر سن نو ہجری میں اور ابھی ہم مطالعہ کریں سورت النساء کے یہ سن چار ہجری کا معاملہ ہے تو کہاں بھی عراس کیجئے ہاں جب غزو تبوک کا موقع آیا اور منافقین نے اس وقت بھی قطاع سے انکار کیا تو پھر ان کی سخت پکڑ ہوئی ہے اس کا ذکر سورت و توبہ میں تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ ابھی کہا جا رہا ہے فَاَعْدِدْ عَنْهُمْ آپ ان سے احراز کیجئے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ اور اللہ پر توقل کیجئے وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ کافی ہے بطور کارساز کے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے اب نفاق کا علاج بتایا جا رہا ہے سورة الانفال آیت نمبر دو سورہ الطوبہ آیت نمبر ایک سو چوبیس ان دونوں آیات کا حاصل یہ ہے کہ قرآن سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو ان منافقین کو بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ یہ نفاق اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ دل میں حقیقی ایمان نہیں اور اس کا علاج ہے قرآن سے تعلق قائم کرنا قرآن میں غور فکر کرنا تو فرمائے کہ اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ پھر کیا وہ قرآن پر غور فکر نہیں کرتے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنِّ غَيْرِ اللَّهِ اور اگر یہ اللہ کی سوا کسی اور کے پاس سے ہوتی لَوَجَدُوا فِيهِ اختلافاً کثیراً تو اس میں ضرور بہت سا اختلاف پاتھتے ہیں لیکن اللہ کے کلام میں کوئی اختلاف نہیں یہ واحد کلام ہے پوری تاریخ انسانی کا جو اس دعوے کے ساتھ شروع ہوتا ہے ذَلِكَ الْقِتَابُ لَا رَعِبَ فِي یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں انسانی کلام کبھی اس دعوے کے ساتھ شروع نہیں ہو سکتا یہ اللہ کا کلام ہے ذَلِكَ الْقِتَابُ لَا رَعِبَ فِي یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں پھر چیلنج بھی نے دیا گیا سورة البقرہ آیت نمبر 23 و 24 میں ہم پڑھ چکے پورا قرآن بہت بڑی شئے ہے قرآن کی کسی ایک صورت کی جیسی ملتی جلدی کوئی شئے پیش کر کے دکھا دو نہیں پیش کر سکتے تو اگر اس قرآن میں ایسی کوئی بات ہوتی کہ یہ اللہ کے سوا کسی اور کے جانب سے ہوتا تو کثیر اختلاف پاتے کوئی اختلاف نہیں انسانی کلام میں اختلاف ہو سکتا ہے انسانی کلام میں گریجویشن میں ہو سکتی ہے تدریج بھی انسانی عقل کا ارتقاء ہوتا ہے اللہ کے کلام میں کوئی ایسا معاملہ نہیں اس کا علم کامل ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے فرمائے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْدِ اللَّهِ اور اگر اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے قرآن ہوتا لَوَجَدُ فِيهِ اختلافاً کثیراً تو وہ اس میں ضرور بہت اختلاف پاتے اس کے بعد افواہوں کی مضمت کے ذمن میں ہدایت دی جا رہی ہے وَإِدَا جَاءَهُمْ أَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ اور جب ان کے پاس کوئی امن کے خبر آتی ہے اَبِالْخَوْفِ يَخَوْفِ کی اَذَاعُ بِهِ تو اسے نشر کر دیتے ہیں مراد ہے کہ تحقیق نہیں کرتے سنی سنائے بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں فرمایا وَلَوْ رَدُّهُ إِلَى الْوَصُولِ اور اگر اسے لوٹاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وَإِلَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ یا اپنے میں سے ذمہ دار اور صحیب اختیار لوگوں کی طرف لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسَّمِّطُونَهُ مِنْهُمْ تو ان میں سے جو تحقیق کر لیا کرتے ہیں وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں مراد ہے کوئی اہم خبر ملے کوئی نیوز آئے تو تحقیق کر لینا ضروری ہے اور بہتر ہے جو ذمہ دار لوگ ہوں ان تک بات کو پہنچایا جائے جو معاملہ فہمی رکھتے ہو اور صحیح فیصلہ کر سکتے ہو کسی خبر کے مطالب تو افواہوں کے روک تھام کہ یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے سنی سنائی بات کو آگے بیان نہیں کرنا چاہی مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے یہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا تحقیق ہونی چاہیے ہاں اگر سورس ٹھیک ہے ریلائبل ہے تو بات آگے بیان کی جائے ورنہ محس سنی سنائی بات آگے بڑھانے سے انتشار پیدا ہو سکتا ہے معاشرے میں وَلَوْ لَا فَضُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لَتَّبَعَتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلَ تو تم میں سے چند ایک کے سوا سب شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے یہ اللہ کا رحم اور فضل ہوا یہ اشارہ ہو رہا ہے عرب قبائل آس و خزرش کی طرف جن کے بارحال یہود سے کچھ تعلقات تھے پرانے آنا جانا لگا رہتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور فرمایا کہ اگر اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل نہ ہوتا لَتَّبَعَتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلَ تو چند ایک کے سوا تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے فَقَوْتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قتال کیجئے اللہ کے راستے میں لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّدِ الْمُؤْمِنِينَ آپ مکلف یعنی ذمہ دار نہیں ہیں مگر اپنی جان کی اور آپ اہلِ ایمان کو آمادہ کیجئے قتال کے لئے یہ اشارہ ہے کہ جب اہت کے بعد ابو صفیان و مشکین نے یہ چیلنج دیا تھا کہ آئندہ سال یعنی سنچار ہجری میں بدر میں مقابلہ ہوگا جس کو بدرِ صغرہ کہا جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو قبول کیا اور آپ نے صحابہ کو بھی آمادہ فرمایا اور آپ نے کہا اگر کوئی نہیں جائے گا تو اللہ کا رسول تنہا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم قتال کے لئے بحلال صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سنچار ہجری میں آپ کے ساتھ گئے مشکین کی حمت نہ ہوئی اور مسلمان کامیاب واپس لوٹے تجارت بھی کر کے آئے تھے اس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے کہ لا تکلف الا نفسک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکلف نہیں ہیں مگر اپنی جان کے وحرد المؤمنین اور اہل ایمان کو آمادہ کیجئے قتال کے لئے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کا زور روک دے اور اللہ سختر ہے جنگ کے اعتبار سے اور اللہ سختر ہے عبرت بنانے کے اعتبار سے یعنی اہل ایمان کی پشپناہی کے لئے اللہ ہی کافی ہے اللہ پر تبکل کر کے انہیں آگے بڑھنا چاہیے اور اللہ کے باغیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے اس کے بعد کچھ معاشرتی ہدایات عطا کی جا رہی ہیں فرمایا من يشفع شفاعتن حسنتن جو کوئی نیک بات میں سفارش کرے گا یکل لہو نصیب منہا اس کے لئے اس میں سے حصہ ہوگا ومن يشفع شفاعتن سیئتن اور جو کہ سفارش کرے گا بری بات میں یکل لہو کفل منہا اس کا بوجھ اسی پر ہوگا وکان اللہ علا کل شیئ مقیتا اور اللہ ہر ہر شیئ پر قدرت رکھنے والا ہے آپس کے تعلقات میں سفارش کی ضرورت پیش آئی جاتی ہے اچھی سفارش کی اجازت اور تلقیم بھی ہے اس پر ثواب بھی ہے اور بری سفارش سے منہ کیا گیا ہے اچھی سفارش یہ ہے کہ جس کے ذریعے کسی کو اس کا حق دلا دیا جائے اس کی کوئی تکلیف دور کر دی جائے یا کسی کو کسی نیک بات کی دعوت دے دی جائے اچھے کام کی طرح توجہ دلا دی جائے بری سفارش یہ ہے کہ کسی کا حق مارا جائے ایک حق دار کو محروم کر کے کسی غیر حق دار کو حق دلا دیا جائے یہ بری سفارش ہے تو فرمایا کہ اچھی سفارش کا اجور سواب ہوگا سفارش کرنے والے کے لیے اور بری سفارش کرنے والے پر اس بری سفارش کا وبال ہوگا اس کے بعد ایک اور معاشرتی ہدایت دی جاری ہے گریڈنگز کے آداب جب ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو مسلمانوں کو سلام کے ذریعے سے ملاقات کا آغاز کرنا چاہیے فرمایا اور جب تمہیں کوئی دعا حیات دے سلام پیش کرے تو تم اس سے بہتر دعا یعنی جواب دو یا اتنی الفاظ لوٹا دو بے شک اللہ تعالی ہر ہر شئے کا حساب لینے والا ہے سلام کرنا سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن سلام کا جواب دینا علماء فرماتے یہ واجب ہے یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ انسان سلام پیش کرے قرآن نے کہا کہ کوئی تمہیں سلام کرے تو بہتر جواب دو یا اتنا ہی جواب دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی بزات ملتی ہیں جامع ترمیدی میں کوئی کہے السلام علیکم اس پر دس نیکیاں ملتی ہیں تو اس کا بہتر جواب ہوگا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ کوئی کہے السلام علیکم ورحمت اللہ تو بیس نیکیاں ملتی حدیث کے مطابق اس کا بہتر جواب ہوگا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اچھا یہ بھی نوٹ فرمائیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین فرماتے ہیں کہ السلام مکمل اتنی ہیں السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اور جواب بھی وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اس کے بعد کوئی اور اضافہ نہیں تو ہر اضافہ پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں ایک اور خوبصورت حدیث مسلم شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ اور یہی ایمان تمہیں جنت کی طرف لے جائے اور فرمائے کہ کیا میں تمہیں محبت کرنے کا طریقہ بتاؤں وہ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو سلام کو پھیلاؤ دنیا کے دیگر مدائب میں گریڈنگز کے جتنے بھی آداب ہیں سب سے بہتر ہمارا یہ دین ہے جس نے یہ آداب سکھائے گوڈ مارننگ گوڈ ایوننگ اب کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا اس کو ہم کہیں گوڈ مارننگ کوئی اچھی بات ہوگی گوڈ ایوننگ کوئی اچھی بات ہوگی گوڈ مارننگ کہا تو کوئی اور بات ہی نہیں بڑا لیمیٹڈ تصبر ہوا گریڈنگز کا السلام علیکم آپ پر اللہ سلامتی نازل فرمائے کتنی بڑی دعا ہو گئی اور یہ بھی اعلان ہے کہ میری جانے سے آپ سلامتی میں ہیں آپ کو میری جانے سے کوئی خطرہ نہیں کتنی خوصورت دعا ہے کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہمیں اللہ کے اس انام کو قبول کرنا چاہیے اور سلام کو پھیلانا چاہیے اللہ لا الہ الا ہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں لا یجمعنکم الى یوم القیامہ وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع فرمائے گا لا رعب فی جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے ومن اصدق من اللہ حدیثہ اور اللہ سے زیادہ کون ہوگا بات کے اعتبار سے سچا اللہ ہمیں قیامت کے یقین اتا فرمائے اور اس کی تیادی کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین